موسیقی گوگل نہ صرف اپنے پیجز کو فائنڈ کرنے میں اس کو ارنرشنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے گوگل یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے یوزرز کو ہلپ کریں کہ وہ آپ کے پیجز دھونڈ بھی سکیں اور اس کو انڈرشنڈ بھی کرسکیں گوگل نے مقاعدہ اس کے اوپر بھی ٹپس پروائیڈ کی ہیں جن میں سے کچھ ٹاپ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ٹپ گوگل یہ دیتا ہے کہ آپ ٹیکس یوز کریں ایمیجز کے بغیرے مطلب ایمیجز کے علاوہ آپ ٹیکس یوز کریں اور ایمیجز کم سے کم یوز کریں اگر ایمیجز یوز کرنے بھی ہیں تو ان کا آلٹ ٹیگ بھی منشن کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمیج ایسیوں میں گوگل ایمیجز کو کرال نہیں کر پاتا ایمیجز کے اندر کیا ہے گوگل کو نہیں پتا تو ایمیج کو ایکسلین کرنے کے لیے ہم آلٹ ٹیگز لگاتے ہیں جس کو آلٹرنیٹ ٹیکس بھی بولتے ہیں یہ آلٹ ٹیکس یا آلٹ اٹریبیوٹس اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں یہ آل ٹیکس کیا کرتے ہیں گوگل کو ہلپ کرتے ہیں انڈرشنڈ کرنے میں کہ تصویر کے اندر کیا ہو رہا ہے تو آپ کو لکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ اس تصویر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس لکھنے میں آپ کی ورڈز یا ڈسکرپشن بھی پراپلی یوز کر سکتے ہیں تو گوگل کی پہلی ٹیپ یہ ہے کہ آپ ٹیکس یوز کریں کیونکہ ٹیکس سے گوگل میچ کر سکے گا آپ کے پیج کی کانٹینٹ کو اس سرچ کریز کے ساتھ جو گوگل کے اوپر سرچیز ہو رہی ہیں کوئی بھی بندہ مطلب زیادہ سرچیز ورڈ سے ہوتی ہیں ایمیجز سرچ گوگل نے لانچ کی ہے آپ ایمیجز سے سرچ کریں تو آپ ایمیجز دون سکتے ہیں سیمیلر لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ مشین لرننگ الگوریتم ہے لوگوں نے اگر کچھ سرچ کرنا ہے تو وہ ٹائپ کرتے ہیں ورڈز یا وہ بولتے ہیں ورڈز تو گوگل سرچ کر پاتا ہے تو دونوں صورتوں میں بولے گا تو بھی وہ ٹرانسکرائب ہوگا لکھا جائے گا اور اگر وہ لکھے گا تو وہ لکھی رہے بقائدہ تو وہ ٹیکس میں لکھے گا اور ٹیکس میں سرچ ہوگا تو گوگل پریفر کرتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ ٹیکس میں کانٹینٹ گریئیٹ کریں دوسرا پانٹ جو ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کی ویفر میں کوئی بروکن لنک نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا html tag وہ code جو ہے وہ valid ہونا چاہیے تو بروکن لنکس ہی بات کرتے ہیں پہلے کہ بروکن لنکس basically میں نے آپ کو 301 redirect بتایا تھے کہ اگر آپ کے بروکن لنکس ہیں ویب سیٹ میں تو آپ اس کو redirect کریں بروکن لنکس کب بنتے ہیں بروکن لنکس تب بنتے ہیں جب آپ کو پیج exist کرتا ہو اور بعد میں delete ہو جائے اس کا url change ہو جائے اس کا address change ہو جائے تو گوگل کے database میں وہ رہتا ہے تو آپ اس کو redirect کرتے ہیں تاکہ گوگل اپنے database میں ان urls کو جب crawl کرے گا تو وہ url پہ جب جائے دیکھیں کہ یہ page change ہو گیا ہے server اس کو نئے address دے گا کہ اس page کا address اب یہ ہے تو permanently google ایک نئے address پہ چلا جاتا ہے اور وہ نئے address پرانے address کو replace کر دیتا ہے گوگل کی database کے اندر لیکن اگر آپ کے ویب سیٹ میں بروکن لنکس ہیں اور گوگل کے پاس وہ index ہیں اور آپ نے bother نہیں کیا ان کو fix کرنے کا تو گوگل جب آپ خود comment کر رہا ہے کہ بھئی آپ بروکن لنکس fix کریں تو آپ imagine کریں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گوگل کو کیسا feel ہوگا تو گوگل اس بات پر یقیناً judge کر رہا ہے لوگوں کو کیونکہ وہ بقاعدہ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ fix کریں reason reason یہ کہ لوگوں کو بروکن لنکس نظر آ رہے ہیں اور جب لوگ click کر کے ویب سیٹ پہ جائیں گے ان کو 404 error نظر آئے گا وہ error کے پہ تحت کی وجہ سے user experience خراب ہوگا اور لوگ آپ کو ویب سیٹ چھوڑ جائیں گے آپ کو تو نقصان ہو گئی لیکن اس بات کی پینلٹی گوگل آپ کو دے گا کہ بھئی آپ نے کیوں بروکن لنکس fix نہیں کیے تو وہ آپ کو SEO میں نیچے DRank کرنے ہی کوشش کرے گا آپ کے SEO جو ہے وہ اچھی نہیں رہے گی دوسرا پوائنٹ ہے valid HTML اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ HTML validate کیسے کرنا ہے آپ نے HTML کو validator use کرتے ہوئے W3HTML کا validator ہے وہ آپ نے basically use کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کی ویب سیٹ کتنی آپ کا ویب سیٹ کے اوپر جو code HTML کا کتنا error free ہے یہ code error free ہونے سے گوگل کو کیا فائدہ ہوگا گوگل آپ کی پیج رینڈر پراپر کرسکے گا اس کو لگتا ہے کہ user کے ہر براوزر میں وہ code چلے گا کیونکہ code اچھا ہوگا تو user کے براوزر میں بھی چلے گا اور گوگل بھی آپ کو اس کا reward کرے گا سو اس کے پر مزید ہم اس پہ پوری ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کیسے آپ اپنے developer سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک جو ویپچڈ Khaled وہ ویڈیڈیٹے ٹوچھنیٹ چاہیے ویڈیٹی chcml لانے تیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو errors نظر آئیں د pian rope آوئے ہمی developer کو بھیجیں گے اول تو یہ کام تاب بہنا چاہیئے جب آپ ویپچڈے بنوارے ہیں اور جب ویپچڈے بنا رہے ہیں ان کو بتائیں کہ مجھے ویڈیڈیٹی قوٹ چاہیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے tool یوزydia جو میں نے آپ کو use کروایا ہے اس کو use کر کے وہ سارے errors دیکھتے ہیں اس کو remove کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو اچھا HTML ایک proper coding structure گوگل کو help کرتا ہے اور گوگل اس کو خود آپ کو mention کر رہا ہے کہ مجھے یہ آپ اچھا code provide کریں تیسی چیز جو ہے page speed page speed کے بھی بھی ہم نے بات کر چکے ہیں گوگل نے page speed کو بڑا فوکس کیا ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اور اب تو اس نے اس کو ایک ranking factor بنا دیا اگر آپ کے website کچھ millisecond میں نہیں load ہو رہی تو آپ جو ہے وہ lose کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کو experiment کر کے دے چکا ہوں گے کس طرح سے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی page speed کو اور کیسے developer سے آپ اپنی page speed کو optimize کرواتے ہیں وہ آپ نے وہی google page speed کا tool use کر کے ان کو اپنے developer سے وہ چیزیں سارے fix کروانی ہیں کیونکہ google نے اس کو as a ranking factor اپنی website کے اوپر mention کیا ہوا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے user کو نقصان ہوگا user کو نقصان ہوگا تو google آپ کو penalty ڈالے گا یہ چیزیں ہم بار بار repeat کر رہے ہیں لیکن یہ understand کریں کہ کتنا important ہے کہ google کیسے user کو prefer کرتا ہے کہ اس نے اپنی website میں یہ guidelines لکھی ہوئی ہیں even though google یہ کہتا ہے کہ میں SEO کو endorse نہیں کرتا ہوں تو google SEO کو endorse نہ کرنے کے باوجود بھی google یہ tips آپ کو بتا رہا ہے ایک اور point جو ہے mobile responsive and design تو یہ speed کے ساتھ responsiveness بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ mobile responsive کتنا ضروری ہے کسی بھی website کو ہونا اگر آپ کی website موبائل پہ نہیں چل رہی tablet پہ نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے تو بہت اچھی نہیں لگ رہی ہے google اس کے اب بھی reward کرتا ہے آپ کو کہ آپ user کے لئے اچھی website بنائیں گے جونسی سکرین آپ کا user use کر رہا ہے اس پہ آپ کی website کیسی نظر آ رہی ہے یہ matter کرتا ہے اور یہ responsive website کہلاتی ہے اگر وہ website ٹھیک properly adjust ہو کے proper sense بن رہا ہے اس کا تو google آپ کو reward کرے گا اچھی SEO کے ساتھ نہیں بن رہا تو google آپ کو penalty ڈالے گا اس نے وضاحت کر دی اپنی website کے اوپر بھی اگر آپ اس کو ignore کریں گے تو یہ آپ کے لئے ایک negative point ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ SEO میں اس کا directly impact نہیں ہے لیکن SEO میں میں نے جیسے آپ کو پہلے شروع میں ذکر کیا تھا کہ SEO کا کام ہے کہ وہ designer کے ساتھ بھی کام کرے developer کے ساتھ بھی کام کرے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ google خود کہہ رہا ہے اگر آپ کا client اس بات پہ اعتراض کرے اس کو آپ یہ source کا link جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ support کا link آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کو بقیدہ mention کر سکتے ہیں کہ google نے یہ اپنی website میں خود لکھا ہے آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ google سے جا کے خود پوچھ لیں ان کی website پہ یہ لکھا ہو ہے آپ کو خود نظر آ جائے گا ایک اور point جی ہے google کہتا ہے کہ اپنی website کو secure کریں ہم نے SSL certificate کی بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ اپنے hosting کے اوپر SSL certificate install کر کے اپنی website کو HTTPS یعنی کہ Hypertext Transport Protocol secure version آپ لانچ کر سکتے ہیں اور google نے اس کو بھی ایک ranking factor بنا دیا ہے globally دنیا بھر میں جب بھی آپ اب SSL certificate جہاں پر ہوگا وہ اب normal condition من چکی ہے اب regular condition یہ ہے کہ SSL ہے نہیں ہے تو آپ کو بقاعدہ google mention کرے گا note secure جس پہ ہم مزید ہم نے کافی detail میں بات کی تھی کہ وہ اس سے کیا impact آئے گا آپ کے user آپ پر trust نہیں کرے گا اور google آپ کو penalty بھی ڈالے گا SEO کی تو again یہ بھی direct SEO کا کوئی تعلق نہیں ہے on page off page سے security کا ہم سے SEO سے کوئی تعلق نہیں ہے marketing سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن google یہ کہتا ہے کہ آپ نے secure کرنا ہے تو اگر نہیں کریں گے تو آپ کی website ڈاؤنڈ ہوگی ہے so آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی آپ ہی کا کام ہے کیونکہ آپ نے یہ کروانا ہے خود نہیں کریں گے آپ clients سے کہیں گے آپ developer سے کہیں گے تو آپ یہ کام کرویں گے یہ link میں آپ کو دوبارہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس link پہ جا کے آپ مزید google کی guidance پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی